ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا آئے ملک بھر سے کثیر تعداد میں سوالات موصول ہوئے ہیں اور یہ معلوم ہوا کہ لوگ کافی دنوں سے انتظار میں ہیں لہذا آج کی اس مجلس میں میں آئے ہوئے ان سوالات کے جوابات پیش کرتا ہوں ممکن ہے کہ آپ حضرات کو بھی ان میں سے کئی سوالوں کے جواب کی ضرورت ہوگی اللہ تبارک و تعالی مجھے شریعت متحرہ کی روشنی میں صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے ایک صاحب کا یہ سوال ہے کہ سگریٹ پینا کیسا ہے جس سگریٹ میں نشا نہ ہو اس سگریٹ کو پینا جائز ہے مگر سگریٹ کا پینا سہت کے لیے نقصان دے ہے اس لیے اس کو پینے سے بچنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ سگریٹ سے موں میں بدبو پیدا ہوتی ہے لہذا جب تک بدبو ختم نہ ہو جائے مسجد میں جانا جائز نہیں کیونکہ اس سے نہ صرف نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے بلکہ فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو پہلی کوشش تو یہ ہو کہ سگریٹ چھوڑ دی جائے اور جو لوگ سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے وہ نماز کے اوقات میں نہ پیئے اور اگر نماز کے اوقات میں پی لی ہے تو مسواق اغیرہ سے موں صاف کر کے بدبو کو دور کر لیں اس کے بعد میں مسجد میں آئیں اللہ تعالیٰ یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ گردن کے مساہ کے مطالب کوئی حدیث شریف ہے اور اگر ہے تو صحیح ہے یا ضعیف انگلیوں کی پشت سے گردن کا مساہ کرنا مستحب ہے اب سائل نے یہ سوال جو پوچھا ہے اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ غیر مقلدین کے ایک پروپیگنڈا کی وجہ سے سوال آیا ہے غیر مقلدین اس کی مخالفت کرتے ہیں اور گردن کے مساہ کے بارے میں وہ بہت بکواس کرتے ہیں ماذا اللہ یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ سنی اپنی گردن کے اوپر چھوری چھلاتے ہیں تو یہ ان کی بڑی بکواس ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفو حدیث پاک ہے جس نے وضو بنایا اور مساہ کیا اور اپنے ہاتھوں سے اپنی گردن کا مساہ کیا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی گردن کو جہنم کے توق سے محفوظ فرماتے گا تو حدیث پاک موجود ہے اب سائل کا یہ سوال کہ حدیث اگر کوئی ہے تو صحیح ہے یا ضعیف تو میں یہاں پر دو باتیں عرض کر دوں تاکہ کوئی اگر آپ کو گمراہ کرے تو اس کو آپ جواب دے سکیں حدیث اگر کسی وجہ سے ضعیف بھی ہو محدثین کی اسطلاح میں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ حدیث عمل کے قابل نہیں ہے اور وہ حدیث چھوڑ دینا چاہیے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے بلکہ ایسی بے شمار حدیثیں موجود ہیں کہ ضعیف ہونے کے باوجود بھی محدثین کے یہاں قابل عمل ہیں اور اگر کوئی حدیث استعلان ضعیف ہو تو اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ اس کا مطن ضعیف ہو ضعیف یہ تعدد ترک سے حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہے اور اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی یاد رکھی جائے کہ اگر تمہارے یہاں کوئی حدیث اگر ضعیف ہے تو امام عاظم بہت امام بخاری سے بہت پائے لے کے ہیں ہو سکتا ہے کہ امام بخاری کو یہ حدیث پاک امام عاظم کو یہ حدیث پاک ملی ہو تو صحیح سنت کے ساتھ ملی ہو اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ خود غیر مقلدین بہت ساری ضعیف حدیثوں پر عمل کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پر غیر مقلدین نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ سینے پر ہاتھ باندنے والی حدیث ضعیف ہے پھر بھی باندتے ہیں غیر مقلدین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ آٹھ رکعت تراوی والی حدیث بھی ضعیف ہے پھر بھی آٹھ ہی رکعت پڑتے ہیں اور اسی طرح بقرائید میں چوتے دن قربانی کرنے والی ساری حدیث ضعیف ہیں یہ غیر مقلدین نے لکھا ہے پھر بھی وہ بقرائید میں چوتے دن قربانی کرتے ہیں تو لہذا یہ غیر مقلدوں کا فریب ہے کہ کوئی حدیث صحیح لا کر کے دکھاؤں گردن کا مسا یہ حدیث مرفوض سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ اعلم ایک صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی سنی سب کھانے پینے کے لیے تبلیگی جماعت میں چلا جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے تبلیگی جماعت یہ دیبندیت کی ایک شاخ ہے ان کے عقائد وہی ہیں جو دیبندیوں کے عقائد ہیں جو ان تبلیگی جماعت والوں کے کفریہ عقائد کی وجہ سے انہیں کافر مانتے ہوئے ان کے ساتھ چلا جائے تو یہ جانا حرام ہے ان کے ساتھ میں کھانا پینا یہ ناجائز ہیں اور جو ان کے ساتھ میں کھائے گا پیے گا وہ فاسق و فاجر اور گنہگار ہے اس پر توبہ لازم ہے کیونکہ ان کے ساتھ کھانا پینا حدیث پاک کے اندر منع کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بد مذہب اگر بیمار پڑے تو ان کی عیادت نہ کرو اگر مر جائے تو ان کے جنازے میں شریک نہ ہو ان سے ملاقات ہو تو انہیں سلام نہ کرو ان کے ساتھ نہ بیٹھو ان کے ساتھ پانی نہ پیو ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ ان کے ساتھ شادی بیعہ نہ کرو ان کے جنازے کی نماز نہ پڑو نہ ان کے ساتھ نماز پڑو یہ حدیث پاک کے اندر صاف طور پر بیان کر دیا گیا ہے اور یہ لوگ پہلے نماز کے نام پر لے کر کے جاتے ہیں لیکن جب لوگ قریب ہو جاتے ہیں تو انہیں گمراہ اور وہابی بنا دیتے ہیں اور ایک بات یہ بھی یاد رکھی جائے کہ تبلیغی جماعت کے جو بانی ہے مولوی الیاس اس نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے تحریک ہے میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ نماز کی تحریک ہرگز نہیں ہے مجھے ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے اور اس نے اپنے ملفوضات میں لکھا ہے کہ مولانا عشب علی تھانوی نے بہت بڑا کام کیا میں چاہتا ہوں کہ طریقہ اکار میرا ہو اور تعلیمات مولانا عشب علی تھانوی کی فیلائی جائیں تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ تبلیغی جماعت میں جانا یہ ایمان و رقیدے کے لیے کتنا موزیر ہے اللہ تعالیٰ ایک صاحب کا یہ سوال موصل ہوا کہ وہابیوں کے یہاں سے گوشت نہیں لینا چاہیے تو کیا وویج کھانے کی چیزیں وہابیوں کے یہاں سے لے سکتے ہیں وہابیہ اپنے اقائد کفریہ کی وجہ سے کافر و مرتد ہیں اور ان سے معاملات رکھنا جائز نہیں ہے لہذا حد تل امکان وویج سے بھی سخت پریز کرنا چاہیے ان کے یہاں اس طرح کا معاملہ کرنا بھی جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ ایک صاحب کا سوال ہے کہ کچھ عورتوں کی بچہ دانی میں انڈے نہیں بنتے اگر وہ کسی دوسری عورت کے انڈے اپنی رحم میں لے کر اولاد حاصل کرے تو کیا یہ درست ہے یہ کام فطرت کے خلاف ہے اور عموماً اس کام میں بے حیائی و بے شرمی ہے لہذا ایسا کرنا جائز نہیں ہے واللہ تعالیٰ یہ ایک سوال آیا ہے کہ ہائی برڈ پریشر نورمل کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے یعنی انہوں نے برڈ پریشر کے لیے کوئی روحانی علاج طلب کیا ہے اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے کئی طریقے بتائیں ہیں ایک اچھا طریقہ اس کا یہ ہے یہ قرآن مقدس کی سورہ رعد کی اٹھائیسویں آیت اللَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ عَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ یہ آیتِ ذِكْرِ صبح و شام روزانہ پابندی کے ساتھ اگر چالیس چالیس مرتبہ پڑھی جائے تو انشاءاللہ برڈ پیشر نورمل ہونے کی امید ہے اگر اس کا ایمان مضبوط ہے تو اللہ تعالی اس کے اندر ضرور شفاعتہ فرمائے واللہ تعالی یہ ایک سوال آیا ہے کہ اگر کسی خاتون کے نکاح کو پانچ سے چھ سال ہو گئے اور رخصتی نہیں ہوئی اور میاں بی بی کے درمیان کوئی تعلق بھی نہ ہو تو نکاح میں کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا اور کیا نکاح دورانا ضروری ہے نکاح دورانا ضروری نہیں رخصتی میں تاخیر سے نکاح نہیں ٹوڑتا ہے جب تک شوہر طلاق نہ دے یا کسی وجہ شرعی سے قاضی شرعہ نکاح کو فس نہ کرے تو صرف لیٹ ہو جانے سے تاخیر ہو جانے سے نکاح ختم نہیں ہوتا ہے ہاں اگر احتیاطاً نکاح کر لیں تو وہ ایک الگ بات ہے واللہ تعالی اعلم ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ چھے دسمبر کو بلک ڈے یعنی کالا دن یوم سیاہ کہنا کیسا ہے چھے دسمبر کو بلک ڈے یا یوم سیاہ کہنے کا اگر یہ مطلب ہے کہ اس دن بابری محجد کو شہید کیا گیا تو اسے یوم سیاہ یا بلک ڈے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ کسی دن اگر کوئی غم والا واقعہ پیش آئے تو اس دن کو غم کی طرف نسبت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بربور حمایت کی جس سال ابو طالب کا انتقال ہوا اسی سال ہماری پیاری ماں ام المومنین حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ویسال ہوا جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے گم خاری کی تھی تو اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا گیا اور ظاہر سی بات ہے بابری مججد کی شہادت سے مسلمانوں کو بالخصوص اہل ہند کو بہت سخت تقلیف ہوئی تھی لہذا اس لحاظ سے اگر کوئی چھے دسمبر کو بلک دیکھائے تو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے ایک سوال آیا ہے کہ حرمت مساہرت کسے کہتے ہیں اور اس کے متعلق ضروری مسائل ارشاد فرمائیے حرمت مساہرت یہ بڑا اہم مسئلہ ہے انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس مسئلے پر میں مکمل تقریر کروں گا ابھی خلاصہ میں اس کا عرض کر دیتا ہوں کہ جن عورتوں سے نکاح حرام ہے تو نکاح حرام ہونے کا سبب کبھی تو نصب ہوتا ہے مثلا نصب کی وجہ سے سات عورتوں سے نکاح حرام ہے ماں بیٹی بہن فوفی خالہ بھتیجی بھانجی ان سے نصب کی بنیاد پر نکاح کرنا حرام ہے اسی طرح کبھی سسرالی رشتے کی وجہ سے بھی نکاح حرام ہوتا ہے اور سسرالی رشتے کو مساہرت کہتے ہیں تو سسرالی رشتے کی وجہ سے جو حرمت ہوتی ہے اسے حرمتیں مساہرت کہتے ہیں اب اس کے اندر کون کون حرام ہے بیوی کی بیٹی سے نکاح حرام ہے بیوی کی ماں دادی نانی سے نکاح حرام ہے باپ دادا وغیرہ ہمہ کی بیویوں سے نکاح حرام ہے بیٹے پوتے وغیرہ ہمہ کی بیویوں سے نکاح حرام ہے تو یہ حرمتِ مسارت کا خلاصہ ہے اگر کسی کو تفصیل چاہیے تو بہارِ شریعت کے ساتھویں حصے کا مطالعہ کرے انشاءاللہ اس کے اندر تفصیلی مسائل پڑھنے کا موقع ملے گا ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جب لوگ پانی پیتے ہیں تو کچھ لوگ آپس میں گلاس ٹکرا کر کے جیسے شراب پیتے وقت لوگ چیئرز کہتے ہیں تو اسی طرح وہ بھی کرتے ہیں تو اس صورت میں گلاس میں موجودہ پانی پینا حرام ہو جائے گا یا نہیں پانی پینا تو حرام نہیں ہوگا لیکن گلاس ٹکرا کر چیئرز کہہ کر شرابیوں کے طریقے پر پانی پینے سے بچنا چاہیے اس لیے کہ یہ طریقہ فساق و فجار کا ہے اور آلہ حضرت امام علی سنت رضی اللہ تعالیٰ نو ارشاد فرماتے ہیں کہ شراب کے دور کی طرح پانی پینا حرام ہے یعنی یہ طریقہ حرام ہے لیکن اس سے گلاس کے اندر جو پانی موجود ہے وہ حرام نہیں ہو جائے گا واللہ تعالیٰ اعلم یہ نماز کے بارے میں ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کسی مسافر امام کے پیچھے کوئی مقیم مقتدی اگر چار رکعت والی فرد نماز ادا کرنا چاہے تو کس طرح ادا کرے گا کیا مقیم مقتدی کو تیسری اور چوتھی رکعت میں سرائے فاتحہ شریف پڑھنا ہوگا ان کے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ امام مسافر ہے اور مقتدی مسافر نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب امام مسافر ہے تو دو رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے گا اور مقتدی یہ بعد میں اپنی دو رکعتیں کھڑا ہو کر کے ادا کرے گا تو سائل کا پوچھنا یہ کہ جو دو رکعتیں وہ اکیلا کھڑا ہو کر کے پڑھے گا ان میں سرائے فاتحہ پڑھے گا یا نہیں کسی مقیم نے چار رکعت والی نماز ایسے امام کے پیچھے پڑی جو امام مسافر ہے تو امام کے سلام فیرنے کے بعد جب یہ مقتدی اپنی رکعت پڑھنے کے لئے کھڑا ہو تو دونوں رکعتوں کو خاموشی کے ساتھ ادا کرے یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں قرط نہ کرے سرائے فاتحہ نہ پڑے جس طرح امام کے پیچھے خاموش رہنے کا حکم ہے اور اگر کسی کو چار رکعت والی نماز میں ایک ہی رکعت ملی ہے تو ایک رکعت ملی تو اپنی پہلی دو رکعت میں خاموش رہے اور آخری رکعت کو قرط کے ساتھ میں ادا کرے واللہ تعالی ایک سوال آیا ہے کہ شیعہ لڑکی سے نکاح کرنا کیسا ہے حضور صدو الشریعہ بدر طریقہ علی رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے رافضی بہت سی وجوہات کی بنیاد پر کافر و مرتد ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا اگر کیا جائے گا تو وہ باطل محض ہوگا اور زنا ہوگا لہذا اس دور کے رافضیوں کے ساتھ میں نکاح کرنا سعی نہیں ہے اگر کسی نے کیا تو بھی سعی نہیں ہوگا اور ایسا کرنے والا سخت فاسق و فاجر اور گنے گار ہوگا اور اس لڑکی کو فوراں جدا کرنا واجب ہے واللہ تعالیٰ اعلم ایک سوال آیا ہے کہ کفار کی عبادتگاہ پر دعوت کھانے جانا کیسا ہے کافروں کی عبادتگاہیں شیطانوں کا مجمع ہوتی ہے جہاں پہ ہر وقت لعنت اترتی ہے اس لئے فقائے کرام نے فرمایا کہ کفار کے محلے سے گزرو تو جلدی گزر جاؤ رکنا تو در کنار آئیستہ چلنا بھی پسند نہیں ہے تو جب محلے کا یہ حکم ہے تو خاص ان کے پوجہ کی جگہ میں کس قدر لعنت اترتی ہوگی لہٰذا ان کی عبادتگاہ میں جانا اور وہاں پہ دعوت کھانا یہ جائز نہیں ہے آلہ حضرت امام علی سنت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ رشاد فرمایا کہ اگر میلا کافروں کا مذہبی میلا ہے جس میں جمع ہو کر وہ اعلان کفر اور شرک کی رسموں کی ادائیگی کریں گے تو تجارت کے لئے بھی وہاں پہ جانا ناجائز اور مقروع تحریمی ہے ہر مقروع تحریمی صغیرہ اور ہر صغیرہ اسرار سے گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے تو جب کاروبار کے لئے ان کے کفریہ اور شرکیہ میلے میں جانا جائز نہیں تو ان کی عبادتگاہ میں جانا بھی جائز نہیں ہے واللہ تعالیٰ اعلم ایک سوال کسی نے یہ پوچھا ہے کہ قرآن قرآن مقدس کی کچھ آیتیں کسی کتاب کے صفحہ پر لکھی ہوں تو کیا اس کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں قرآن مقدس کو بغیر وضو کے چھونا تو متلکا حرام ہے لیکن اگر کسی کتاب یا کاغذ میں قرآن مقدس کی آیتِ کریمہ لکھی ہے تو جہاں پر آیتِ کریمہ لکھی ہوئی نہیں ہے وہاں سے کاغذ اور کتاب کو چھو سکتے ہیں لیکن کاغذ یا کتاب میں جس جگہ پر قرآن کی وہ آیت لکھی ہوئی ہے اس جگہ کو بغیر وضو چھونا ناجائز ہے یہ ایک سوال کسی نے پوچھا ہے کہ اگر ایک لڑکی دودھ پیتی ہے کوئی دوسری عورت جو مزاق میں اس عورت کو دودھ پلا دے تو کیا پینے والی کا نکاح دودھ پلانے والی خاتون کے لڑکے سے ہو سکتا ہے یعنی مزاق میں کسی بچے کو دودھ پلا دیا اور یہ خاتون چاہ رہی ہے کہ بعد میں اپنے لڑکے کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ میں کر دے تو اس کا جواب یہی ہے کہ مدت رضاعت یعنی دھائی سال کے اندر اگر کسی عورت نے کسی بچی کو دودھ پلا دیا تو حرمت نکاح ثابت ہو جائے گی چاہے مزاق ہی میں پلایا ہو تو بچی نے جس عورت کا دودھ پیا وہ عورت اس بچی کی ماں ہو جائے گی اس عورت کا شوہر اس دودھ پینے والی بچی کا باپ ہو جائے گا اس عورت کی تمام اولاد اس بچی کے بھائی بین ہو جائیں گے لہذا مذکورہ صورت میں لڑکی اور لڑکا یعنی جس لڑکی نے دودھ پیا ہے وہ لڑکی اور اس عورت کا لڑکا یہ دونوں بھائی بین ہو گئے ان دونوں کا آپس میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے اللہ تعالی عالم ایک سوال آیا ہے کہ دم مدار بیڑا پار کہنا کیسا ہے دم مدار بیڑا پار کہنا حضرت بدیع الدین قدب المدار علی رحمت و رزوان بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں اور سائب کشب و کرامت بزرگ گزرے ہیں اور اولیاء کرام سے مدد مانگنا جائز ہے ان کی برکت اور توجہ سے کام بنتے ہیں مشکلیں ٹلتی ہیں لہذا اگر کوئی اس طرح دم مدار بیڑا پار کہتا ہے تو کہہ سکتے ہیں اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالی عالم یہ کرسمس کے بارے میں ایک سوال کسی نے پوچھا ہے کہ دوستانہ مجاز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرسمس کیک لینا اور رزق ذائع نہ کرنے کی نیت سے کیک کو کھا لینا کیسا ہے کرسمس یہ عیسائیوں کا ایک مذہبی تہوار بن چکا ہے لیکن کم از کم قومی تہوار تو ہے ہی لہذا ان کے اس طرح کے تہواروں کے کسی بھی توفے سے سخت پریز کرنا ضروری ہے جبکہ کوئی سچی مجبوری نہ ہو اگر کوئی عیسائی کرسمس کا کیک دے تو اس کو نہ لیا جائے کرسمس کا کیک لینا اور اس کو کھانا جائز نہیں ہے یہ کسی نے پوچھا ہے کہ لوئے کے سامان بیچنے کا کاروبار ہے تو مشرقین گھر بنانے کے سامان کے ساتھ دروازے پر لگانے کے لیے مورتی بھی مانگتے ہیں تو یہ مورتی ان کے ہاتھ میں بیچنا کیسا ہے کسی جاندار کی تصویر بنانا بنوانا اسے بیچنا خریدنا سب ناجائز ہے حدیث پاک میں آیا قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان پر ہوگا جو جاندار کی تصویر بناتے ہیں تو عام تصویروں کا جب یہ حکم ہے تو وہ تصویریں جن کی کفار پوجا کرتے ہیں ان کو بیچنا خریدنا کس قدر سخت ناجائز ہے لہذا کسی مسلمان کے لیے مورتی بنانا یا اس کا بیچنا خریدنا جائز نہیں اس کے ذریعے سے جو کمائی حاصل ہوگی وہ خبیس مال ہے اسے سخت پریس کرنا چاہیے اللہ تعالی عالم ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ بہت سی جگہوں پر اولیاء کرام سے منصوب چلہ بنا ہوتا ہے جیسے غوث پاک کا چلہ خادقی نواز کا چلہ قدب المدار کا چلہ تو یہ چلہ دراصل کیا ہوتا ہے اور کیا یہاں فاتحہ پڑھنا جائز ہے کسی جگہ کسی بزرگ نے عبادت کی تو تبرک کے طور پر وہاں پر چلہ بنا دیا جاتا ہے اگر واقعی اس کا ثبوت ہے کہ وہاں پر کسی بزرگ نے عبادت کی تھی اس لئے چلہ بنایا گیا ہے تو وہاں پر جانا جائز ہے فاتحہ پڑھنا بھی جائز ہے مگر یہ یاد رکھا جائے کہ بہت سی جگہوں میں فرضی چلے بلکہ فرضی مزارات بھی بنا دی جاتے ہیں جیسے ہندوستان میں کئی جگہ غصے پاک کا چلہ بنا ہے حالانکہ حضور سیدنہ سرکار غص العظم شیخ حبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی ہندوستان میں تشریف لانا آپ کا ثابت ہی نہیں اگر کوئی بلا ثبوت کوئی فرضی مزار بنائے وہاں پر چراغہ کرے چادر چڑھائے تو یہ سب ناجائز اور گناہ ہے آلہ حضرت امام سنت رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں فرضی مزار بنانا اور اس کے ساتھ اصل کا معاملہ کرنا یہ ناجائز اور بدعت ہے ہاں اگر کوئی صحیح چلہ بنا ہے تو وہاں فاتحہ کرنا جائز ہے غار حرام میں میرے آقا نے عبادت کی حضرت عبداللہ عمر جب مکہ مکرمہ جاتے تھے تو راستے میں تلاش کرتے تھے کہاں اللہ کے رسول نے قیام کیا وہاں پر عبادت کرتے تبرک حاصل کرتے تھے تو بزرگوں کا جو چلہ صحیح طور پر بنا ہو تو اس سے برکت حاصل کرنا وہاں پر فاتحہ کرانا جائز ہے اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے واللہ تعالی یہ وضو کے حوالے سے ایک ضروری مسئلہ کسی نے دریافت کیا ہے کہ وضو میں سر کے مسا کا جو طریقہ منقول ہے جس میں ہتیلی اور ساری انگلیاں ایک ہی بار پورے سر پر آگے سے پیچھے لے جانا کافی ہوتا ہے ہوگا یا ایک ہی بار سے سر اور کان کا مسا ہو جائے گا پھر آگے لکھتے ہیں سائل کہ فتاوہ فقی ملت میں لکھا ہے کہ مفتی عابد حسین صاحب نوری صاحب نے اپنی کتاب مفتی آدم ہند کی استقامت و کرامت میں لکھا ہے کہ حضور مفتی آدم ہند جو پوچھا ہے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ مسا کا جو دونوں طریقہ ہے اس کو میں عرض کر دوں اور اس حوالے سے جو حکم ہے اس کو بیان کر دوں مسا کرنے کے مستحب طریقے دو ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہاتھ گیلے کر کے ہتیلیاں انگلیوں کے سیرے انگوٹے اور کلمہ کی انگلی چھوڑ کر یعنی جو ہتیلی ہے نا ہتیلی اور انگلیوں کے سیرے ان کو لیں کس کو چھوڑنا ہے انگوٹے اور کلمہ کی انگلی ان دو کو چھوڑنا ہے باقی تین انگلیوں کا سیرہ دوسرے ہاتھ کی باقی تین انگلیوں سے سیرے سے کرتا ہوا جائے ہتیلیاں سر سے جدار رہے ہتیلیوں کو سر پہ نہ لگنے دے پھر وہاں سے ہتیلیوں سے مسا کرتا ہوا آگے کی طرف واپس لے کر آئے مسا کا یہ طریقہ آلہ حضرت رضی اللہ نے فرمایا بہتر طریقہ ہے اور اگر کوئی یہ طریقہ نہ کرے دوسرا طریقہ بھی ہے تو وہ یہ ہے کہ ساری انگلیاں سر کے اگلے حصے پر رکھ دے اور ہتیلیاں سر کی کروٹوں پر رکھ دے اور ہاتھ جمائے ہوئے گدی تک کھینستہ ہوا لے کر جائے بس اتنا کر دے تب بھی مسا ہو جائے گا آلہ حضرت رضی اللہ تعالی کے پیٹ سے کان کے اندر والے حصے کا مسا کرنا انگوٹے کے پیٹ سے کان کے بار والے حصے کا مسا کرنا اور انگلیوں کی پیٹ سے گردن کا مسا کرنا یہ طریقہ ہے اور اس کے لیے الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے وہی جو پانی مسا کرتے وقت میں آپ نے لیا روزے کے بارے میں کسی نے سوال پوچھا کہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں زید نے مشت زنی کر لی اب وہ کیا کرے کیا ایسا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر کوئی روزے کی حالت میں مشت زنی کر لے اور انزال ہو جائے یعنی منی نکل کفارہ اگرچہ نہیں ہے لیکن اس کی قضاء رکھنا لازم ہے اور سچے دل سے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے اللہ تعالیٰ عالم ایک سائل پوچھ رہے ہیں ہمارے گاؤں میں رافضی شیعہ بھی رہتے ہیں ان کے شادی بی یا میت وغیرہ میں جانا کیسا قرآن پاک کہتا ہے کہ کفار کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے سائل نے جو سوال کیا ہے یہ سائل کی غلط فہمی ہے حدیث پاک آپ پڑھیں حدیث پاک میں ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ بد مذہب اگر بیمار پڑھے تو ان کی عادت نہ کرو اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں شریک نہ ہو ان سے ملاقات ہو تو انہیں سلام نہ کرو ان کے ساتھ نہ بیٹھو نہ پانی پیو نہ کھانا کھاؤ نہ شادی بیع کرو ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھو اور یہ آپ جانتے ہی ہیں کہ رافضی جو اس زمانے کے ہیں اپنے کفری پر عمل کرنا اس سے اچھا اخلاق اور کیا ہوگا اللہ نے اپنے حبیب کو جب مذہبوں پر سختی کرنے کا حکم دیا تو یہی خلق عظیم ہے اللہ قرآن پاک میں رشاد فرماتا ہے ظالم کی طرف مائل نہ ہو کہ تمہیں آگ چھوے گی یعنی جہنم میں جانا پڑے شیخ مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ نے کافروں پر سختی کرنے کا حکم دیا تو یہ اچھے اخلاق میں داخل ہے کہ کافروں کے ساتھ سختی کی جائے اور میرے آقا نے اشارت فرمایا جب کسی بد مذہب کو دیکھو تو اس کے سامنے ترش شروعی اختیار کرو یعنی اچھے انداد میں مت ملو اسے چیرہ بگاڑ لو اس کو دیکھ کر کہ اللہ بد مذہب کو دشمن رکھتا ہے حضور سیدنا سرکار فاؤق عظم رضی اللہ کے گھر میں میمان آیا مغرب کے بعد میں کھانا سامنے رکھا کھاتے وقت میں اس نے بد مذہبی کی باتی کی تو آپ نے فرمایا کہ اس کے سامنے سے کھانا اٹھا لیا جائے اور اس کو بار نکال دیا جائے تو یہ سائل کا کہنا کہ اللہ نے قرآن پاک میں کافروں کے ساتھ خسن سلوک کا حکم دیا ہے یہ متلقن نہیں ہے بلکہ مشروع طور پر اس کو جائز قرار دیا گیا جس کی تفصیل آلہ حضرت امام ایک ساتھ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کی والدہ ماجدہ بھی کیا صحابیہ تھی حضور سیدنا سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ کی والدہ ماجدہ بھی قدیم الاسلام صحابیات میں سے ہے جب حرم شریف میں اعلان حق کیا تا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے تو کافروں نے حضرت ابو بکر صدیق کو مارا تھا جب آپ کو اٹھا کر گھر لے کر گئے اور ہوش آنے کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے اپنی ماں کے ساتھ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر صدیق کی ماں کو ایمان کی دعوت دی تو یہ ایمان لائی مشرب بے اسلام ہوئی اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کے دور خلافت تک آپ زندہ رہی واللہ تعالی اعلا ایک سوال یہ آیا ہے کہ حضور سیدنا غوث آدم دستگی رضی اللہ تعالی کے پیر دنہ ابو سید مخزومی رحمت اللہ تعالی ہے جن کی ولادت بھی بغداد شریف میں ہوئی ان کا ویسال بھی بغداد شریف میں ہوا ان کے عرص کی تاریخ رمضان المبارک کی ستائی یہ شابان المعظم کی ستائیس تاریخ ہے یعنی پان سو تیرہ حجری میں ستائیس شابان کو آپ کا ویسال ہوا واللہ تعالی اعلا یہ ایک سوال آیا ہے کیا قبر پر پڑا ہوا پانی ڈال سکتے ہیں حدیث پاک میں یہ ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہے اللہ کے رسول کی قبر پر حضرت بلال نے پانی چھڑکا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قبر پر پانی چھڑکنا جائز ہے تو اگر کوئی دم کیا ہوا پانی قبر پر چھڑکے تو چھڑک سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے آلہ حضرت امام سنت رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دفن کے بعد قبر پر پانی چھڑکنا یہ مسنون ہے لیکن ایک بات کا خیال لگ جائے بغیر ضرورت و حاجت کے پانی چھڑکنا بنا ہے اور اس بات کا بھی خیال لگ کہ قبر پر جب پانی چھڑک تو پانی ایسی جگہ چھڑکا جائے کہ بہہ کر کے وہ نیچے نہ آ جائے جس پر کسی کے پاؤں پڑے اور اس پانی کی بے عدبی ہو لہذا بلا ضرورت پانی ڈالنا ہی نہیں چاہیے اور جب ضرورت ہو جیسے مٹی وغیرہ اڑ رہی ہے یا دفن کرنے کے بعد جیسے ڈالا جاتا ہے تو جب قبر پر پانی ڈالیں تو اس بات کا خیال رکھ کے ڈالیں کہ پانی نیچے نہ آئے اس کی بے عدبی نہ ہو واللہ تعالی اعلم ایک ضروری سوال کسی نے یہ پوچھا ہے کہ بغیر وضوغ موبائل سے قرآن شریف کی تلاوت کرنا کیسا ہے موبائل میں دیکھ کر بغیر چھوے اگر کوئی قرآن مقدس کی تلاوت کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور جب موبائل کی سکرین پر قرآن آیات موجود نہ ہو تب بغیر وضوغ کے موبائل کو چھونا جائز ہے لیکن جب موبائل کی سکرین پر آیات قرآن زائر ہوں نمائی ہوں تو اس وقت ان آیات کو بغیر وضوغ چھونا جائز نہیں ہے اگر وضوغ نہیں ہے تو بغیر چھوے موبائل پر قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں اور اگر ہاتھ لگانا چاہتے ہیں موبائل کی سکین پر تو بغیر وضوغ ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے وضوغ بنانے کے بعد میں سکین پر ہاتھ لگایا جائے اللہ تعالی آقلا یہ حج کے بارے میں کسی نے سوال پوچھا ہے حالت احرام میں احتلام ہو جائے تو غسل کیسے کرے احرام کی حالت میں احتلام ہو گیا تو اس سے دم لازم نہیں آتا ہے احرام کی چادر کے جس حصے پر ناپاکی لگ گئی ہے اسے خوب اچھے طریقے سے پاک کر لیں یا دوسری پاک چادر پہننا چاہتا ہے تو دوسری پاک چادر پہن لے اور جہاں تک غسل کی بات جیسے عام دنوں میں غسل کیا جاتا ہے اسی طریقے سے غسل کرے مگر اس بات کا خیال رکھے کہ اس حالت میں بدن سے میل نہ چھڑائے سوال تو کئی ایک تھے لوگ کافی انتظار میں تھے ایک دوسر سوال کا جواب میں اور پیش کر دیتا ہوں انشاءاللہ باقی سوالوں کے جواب دیے جائیں گے اگر کسی کے بارے میں مشہور ہے کہ فلان شخص دیبندی ہے تو کیا اس سے عقیدہ پوچھا جائے گا یا بغیر تحقیق کے اس کو دیوبندی سمجھا جائے گا اگر کسی کے بارے میں دیوبندی صفائی دے یا ان کے بارے میں حکم شرعہ کو قبول کرنے کے اندر حیلہ بہانہ کرے تو اب وہ سنی سیول عقیدہ نہیں مانا جائے گا یہ ایک ڈش کے بارے میں کسی نے سوال پوچھا ہے کیا جھینگا کھا سکتے ہیں جھینگا میں اختلاف ہے کچھ لوگوں نے کہا یہ مچھلی ہے اور کچھ نے کہا یہ مچھلی نہیں ہے اگر مچھلی ہے تو پھر حلال ہے اور اگر مچھلی نہیں ہے تو حرام ہے کیونکہ دریائی جانوروں میں سکھ مچھلی کھانا حلال ہے باقی تمام دریائی جانور حرام ہے تو جب اس کے مچھلی ہونے کے بارے میں علماء لے تو وہ گنگار بھی نہیں ہے واللہ تعالی اعلم ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کسی عضو کو تین بار دھونے کا کیا مطلب ہے کسی عضو کو تین بار دھونے میں کیا تین بار عضو کو حرکت دینے سے سنت ادا ہوگی یا تھوڑی دیر پانی بار دینے سے سنت باقی نہ رہ جائے مثلا پہلی بار کچھ حصہ دل گیا دوسری بار کچھ دھلا تیسری بار کچھ تو تین بار میں پورا عضو دھلا تو یہ تین بار نہیں ہوا بلکہ ایک ہی بار ہوا جیسے آپ چہرہ دھل چہرے پہ پانی ڈالا ابھی آدھے چہرے پہ پانی پڑھا دوسری بار پھر پانی ڈالا آدھے چہرے پر پڑھا ہے تو یہ دونوں ملا کر ایک بار میں چہرہ دھلائے تو یہ ایک بار مانا جائے گا تو یہ ایک بار دھلنا ہوگا اور سنت ادا نہیں ہوگی لہذا پورا عضو تین بار پورا دھلنا یہ سنت ہے ہاں کوئی تفصیلی کتاب کا نام بتائی یعنی کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کا حصہ کیسے بانٹا جاتا ہے اس کے لئے کوئی کتاب چاہیے اردو زبان میں اس پر بہت ساری کتابیں ہیں مولانا محمد آسم آدمی صاحب کی اردو زبان میں کتاب ہے تفیم الفرائز اس کا متعلق بیسویں حصہ بہار شریعت کے اس بیسویں حصے کے اندر میراز کے مسائل بیان کیے گئے ہیں ان کو پڑھ لینا چاہیے اللہ تعالی یہ بارات کے بارے میں ایک سوال آیا بارات لے جانا کیسا ہے بارات لے جانا کیسا ہے اگر کوئی ناجائز کاموں سے بچتے ہوئے آپسی رضا مندی سے بارات لے کر جائے تو یہ جائز ہے اور اگر کوئی بارات میں خلاف شرع کام کا ارتکاب کرے تو وہ آپ بی مجرم ہے ہاں اگر بارات میں کوئی رسم و رواج کے چکر میں بارات کے نام پر فضول خرچی کرے اور سامنے والے کے اوپر بوجھ بنے تو یہ درست نہیں ہے سادگی کے ساتھ میں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے نام و نموز سے بچتے ہوئے نکاح کرے اور کم خرچ والے نکاح کو میرے آقا نے برکت والا نکاح فرمایا ہے اور آج کل بارات کے نام پر جو غلط چیزیں رائج ہو گئی ہیں وہ ضرور قابل مضمت ہیں یہ کسی نے ایک ضروری سوال پوچھا ہے کہ رشتے آنے کا وظیفہ بتائی ہے یعنی کسی لڑکا یا لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے رشتے نہیں آ رہے ہیں تو ان کے رشتوں کے لئے کوئی وظیفہ طلب کر رہے ہے اس کے لئے ہمارے بزرگوں نے بڑا اللہ شریف 99 مرتبہ پڑھ لے انشاء اللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک تعالی اچھا رشتہ عطا فرمائے گا یہ پابندی کے ساتھ پڑھیں اور دل میں یہ ارادہ بھی ہو تو اللہ تبارک تعالی سورہ اخلاص قلو اللہ شریف کی برکت سے اچھا رشتہ عطا فرمائے انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک تعالی اچھا رشتہ عطا فرمائے گا باقی جو سوالات بج گئے انشاءاللہ آئندہ محفل میں ان کے جوابات دیے جائیں اللہ رب قدیر ہمیں صحیح مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علی سیدینہ مولانا محمد مبارک و سلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ یا رحم رحم العالم جو بھی مسائل بیان کیے گئے مولا اگر بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی تو مولا اپنے شان کریمے سے معاف فرما قرآن مقدس حدیث کریمہ اور مولا فقہ کرام کے رشادات پر عمل کی توفیق عطا فرما مائی رمضان المبارک کی برکتوں سے مال مال فرما ایمان پر زندگی ایمان پر خاتم عطا فرما رسول اللہ سبحان ربی ربی عزت عما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ